دوستو یہ ہے میرے پاس ریل می کا ریل می ایکس سیون می ایکس اس میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پر اپ ڈیٹ آیا تھا جنوری فروری مارچ کے اندر سی ڈوٹ جیرو سے برگا اس کے بعد اپریل نکل گیا اور مئی چل رہا ہے ایک مہینہ پورا نکل گیا مئی آ چکا ہے مئی بھی آدھا نکل گیا لگ بگ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی بھی اس کے اندر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے میں ویٹ کر رہا ہوں اور آپ بھی اگر ریل می ایک سیون می ایکس میں ریل می یو آئی 3.0 کا افیشیل ورزن کے بیٹا ورزن کے اوپر کا جو اپ ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ریل می کی طرف سے کنفرم ہو چکا ہے یہاں پر دوہزار بائیس مئی کا اپ ڈیٹ یہاں پر یہ دوہزار جو مئی ہے مئی ختم ہونے سے پہلے مطلب پہلے پہلے مطلب کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر اب سبھی لوگوں کو یہاں پر ریل می ایک سیون می ایکس کا جو مئی کا اپ ڈیٹ ہے وہ آ جائے گا لیکن یہاں پر سی ڈوٹ 07 کے بعد سی ڈوٹ 08 اور سی ڈوٹ 09 دونوں ہی میس ہے سیدھا ڈائریکٹ یہاں پر سی ڈوٹ 10 آ رہا ہے مطلب سی ڈوٹ 10 اپ ڈیٹ آ رہا ہے اب اس اپ ڈیٹ کے اندر کیا کچھ نیا ایمپرویمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو میں پڑھ کے ایک بار سنا دیتا ہوں یہاں پر سیسٹم کا اسٹیبلیٹی ایمپرویمنٹ ہوا ہے اور ویجویل ڈیجائن جو چارجنگ لگا دے ڈائیم لوگ سکرین پہ آتا ہے اس کو تھوڑے ایمپرویمنٹ کیا گیا اور ایکویریسی جو فنگرپرنٹ جو ایشیو آتا تھا اس کو سولیوشن کیا گیا اور او مجی جو فیچر ریل میں یوائی 3.0 میں ایڈ ہوا تھا وہ ڈارک موڈ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا اس کے لئے آ چکا پھر اس کے بعد کمیونکیشن میں جو 5G کے سیگنل ہے جہاں جہاں اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہے اس کو صحیح کیا گیا اور اس کے بعد ان سبھی کا ایک نوٹ لکھا ہوا یہاں پر آ گیا ہے کہ once again this is a fast rollout and will be available to all the users very soon مطلب کہ یہ بتا رہے گا ابھی بھی یہ جو rollout کیا ہے ابھی بھی بہت ہی کم لوگوں کے لئے rollout ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی سبھی کے لئے آ جائے گا تو یہاں پر امید ہے کہ مئی کے انت تک سب کو یہ update مل جائے گا میرے کو ابھی تک یہ update نہیں ملا ہے اگر کس کس کو مل گیا جس کو ملا ہے وہ comment کر کے ضرور بتائیے اور میرے کو ملتے ہی میں سارا اس کو آپ لوگوں کو review آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ جاؤں گا تو ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا